الحمدللہ رب العالمین وصلاة 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 وعلا سید المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عزوجل یہ سکھیں گے کہ زبا کرتے وقت جو قربانی کا جانور ہے اس کی کتنی جو رگے ہیں ان کا کٹنا ضروری ہے وہ اتنا حصہ رگوں کا یا اتنی رگے ہی جو ہیں وہ کٹیں گی تو جانور ہمارا جو ہے وہ حلال ہوگا اگر وہ مقدار جو شریعت مقرر کی ہے اگر اس تک نہ پہنچ پائے تو ہمارا جانور حلال نہیں ہو سکتا اس حوالے سے صدر و شریعہ مفتی امجدل یعظمی رحمت علیہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں کہ جو رگیں زبا میں کٹی جاتی ہیں وہ چار قسم کی رگیں ہیں جی ہاں چار قسم کی رگیں ہیں کہ جو زبا کے وقت کٹی جاتی ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ حلقوم ہے اور حلقوم جو ہے یہ وہ رگ ہے کہ جس سے جو ہے سانس جو ہے وہ آتی جاتی ہے یعنی جانور جس سے سانس لیتا ہے اس کو حلقوم کہتے ہیں یہ ہو گئی اور ایک ہے مری یہ وہ رگ ہے جس سے جانور وہ کھاتا پیتا ہے یعنی خوراگ جانور کے مہدے میں جس رگ کے espero جاتی ہے جس نالی کے espero جاتی ہے وہ مری ہوتی ہے اور ان دونوں کے اگل بغل میں دو مزید رگ ہوتی ہیں ان دونوں کے حلقوم اور مری کے اگل بغل میں دو مزید رگ ہوتی ہیں جن میں وہ خون کی روانی ہوتی ہے خون اس میں چل رہا ہوتا ہے اور ان دو رگوں کو وہ بدجین کہتے ہیں تو زبہ کے بعد چاروں رگوں میں سے تین کا کٹ جانا یہ ضروری ہے اور تین اگر کٹ جاتی ہیں تو ہمارا جانور وہ حلال ہو جاتا ہے کیونکہ چار میں سے تین رگوں کا کٹنا یہ ضروری ہے اور اس کا حکم وہ کلکہ ہی لگے گا کیونکہ شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایک کسرت میں کٹ جاتی ہے اکثریت ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے چار میں سے تین ہو گئی تو ہمارا جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا اور اگر ان چاروں رگوں میں سے ہر رگ کا جو اکثر حصہ ہے یعنی ہر رگ آدھی سے زیادہ کٹ گئی تو بھی ہمارا جانور جو ہے وہ حلال ہو جائے گا اور اگر چاروں رگوں میں سے ایسی صورت بنی کہ چاروں رگیں کٹ گئیں لیکن وہ آدھی آدھی کٹیں آدھی سے زیادہ رگیں نہیں کٹیں تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ ہمارا جانور جو ہے وہ حلال نہیں ہوگا تو ہمیں اس کو بڑا یعنی اس کو سیریس لینا ہے اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ صرف چھوڑی پھیرنے کا نام جو ہے یہ زبا نہیں ہے بلکہ اس سرگوں کا اتنی مقدار میں جو کہ عرض کیا ہے کٹنا یہ بھی ضروری ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جانور کو صحیح اور اچھے انداز پر دبا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری ویڈیو کو اپنی برگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو ملے لئے اور آپ ساتھ دیکھنے والوں کے لئے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائیں آمین دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی جان کی مال کی عزت کی عبرو کی فضل فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائیں آمین نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ